ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف اور پاکستان میں آباد ہزارہ کمیونٹی کے خطرے میں ہیں انسانی حقوق کے کارکن اور حکومت مسئلے کا کیا حل دیکھتے ہیں پاکستان میں آباد ہزارہ کے لیے زمین تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے اگر میں مارشل آرٹس کے مقابلے ٹیم پاکستانی لیکن سپانسر امریکی ایک فائٹر کو تیار کرنا ایک کٹھر مرائل ہوتا ہے امریکی تجاویز کے برخلاف امریکی صدر ڈالنڈ ٹرم نے یوروشنم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا جو فیصلہ کیا اس پر فلسطینی قیادت اب اپنے غصے کا عملی طور پر بھی اظہار کر رہی ہے امریکی نائب صدر مائک پینس نے اس مہینے کے آخر میں فلسطین جا کر وہاں کی قیادت سے ملاقات کرنی تھی امن و ذاکرات کے حوالے سے لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ فلسطینی قیادت انہیں وہاں خوش آمدید نہیں کہنا چاہتی اور نہ ہی محمود عباس ان مذاکرات میں شرکت کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب جو ایک اور ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ حماس نے بھی اب مذاکرات کا راستہ چھوڑ کر مکمل طور پر مضاہمت کا راستہ اپنانے کی بات کی ہے اور یہی تلقین وہ اپنے فالورز کو بھی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے صدر ٹرم کے فیصلے کے تین روز بعد بھی مسلسل مرشق بستہ کے مختلف حصوں میں مظاہریں جاری ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں بھی کیا صورتحال ہے اور سابق امریکی سفارتکار اس ایشو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس بارے میں یہ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ اسرائیلی فوجیوں نے گزشتہ روز مغربی کنارے میں مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس اور ربر کی گولیوں کا استعمال کیا جبکہ غزہ میں ہونے والے احتجاج کو اسرائیلی فوج دہشتگردی کا عمل قرار دے رہی ہے صدر ٹرم کے فیصلے کے خلاف ترکی سمیت دیگر مسلم ملکوں میں بھی احتجاج کیا گیا میں سمجھتا ہوں یہ جلتی پر ٹیل ڈالنے والی بات ہے یہ عالمی امن کے لیے اچھا نہیں طرح میں مزید اضافہ ہوگا اس معاملے کو اچھے طریقے سے ڈیل نہیں کیا گیا ترکی اور عراق کے لیے سابق امریکی صفیر جیمز جفری کہتے ہیں کہ امریکی کانگرس نے یوروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت کے طور پر تقریباً 20 سال قبل تسلیم کر لیا تھا اور اس لحاظ سے صدر ٹرم کا یہ اعلان بڑی حد تک علامتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس فیصلے سے اسلامی ممالک کے لوگوں کو یہ سوال اٹھانے کا ایک اور موقع ملتا ہے کہ صدر مسلم دنیا سے تعلقات کس مقام پر لے جا رہے ہیں کیونکہ اس اقدام سے فلسطین اور اسرائیل کے دربیان قیام عمل کی کوششیں متاثر ہوئیں ہیں ڈی او اے سے خصوصی باتشیت میں سابق امریکی صفیر کا کہنا تھا کہ اس اعلان سے ایران کے علاقائے اثر و رسوخ کو محدود کرنے کے امریکی کوششیں بھی متاثر ہوں گی ایک ایسے وقت جب ایران مشرق وستہ میں ایک کے بعد دوسری کامیابی حاصل کر رہا ہے تو اس سے صدر کی اسرائیل ترکی اور عرب ممالک سمیت شیعہ اکثریت ملک عراق کے ساتھ مل کر ایران مخالف اتحاد بنانے کی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایمبیسیڈر جیفری کے مطابق صدر ٹرمپ کے اعلان جیسے اسرائیل کی حمایت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے عالمی غم و غصے کے اظہار اور مشرق وستہ میں تشدد کی نئی لہر کا سبب بن سکتا ہے اس معاملے پر عرب لیگ کا اجلاس کل ہوگا دوسر جانب جو امریکی محکمہ خارجہ ہے اور دیگر سیکیورٹی دارے ہیں یہاں انہوں نے بھی امریکی شہریوں کو سفر کے بارے میں خبردار کیا ہے مختلف علاقوں میں دنیا کے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس فیصلے کے بعد سے چونکہ سیکیورٹی کے خدشات بڑھ سکتے ہیں حملوں کا خطرہ ہو سکتا ہے مظاہروں کے مزید وائلنٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو تمام جو امریکی شہری اس وقت سفر کر رہے ہیں ان کو مزید احتیاط برتنی کی بھی ہدایت کی گئی ہے اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی اس کریت پسند پاکستان میں اکثر نشانہ بناتے ہیں لیکن ایک کمیونٹی جس کا مسلسل خون بہایا جا رہا ہے وہ ہیں بلوچستان میں آباد ہزارہ بلکہ سارا حکومت ہزارہ کمیونٹی کو اضافی تحفظ بھی فرام کر رہی ہے لیکن کمیونٹی کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف انہیں معاشی طور پر کمزور کر رہے ہیں بلکہ انہیں قید میں ہونے کا احساس بھی دلا رہے ہیں دیکھتے ہیں کوئٹا سے آئیشہ تنظیم کی ریپورٹر سے پیش کر رہی ہے بردہ خلیل علی حارس نے کالیج ڈگری اور ایک اچھی نوکری کا خواب دیکھا لیکن اسے ہائی سکول کے بعد اپنی تعلیم چھوڑنی پڑی اس کی وجہ تھی یونیورسٹی جانے کے لیے غیر محفوظ راستوں کا سفر جو اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا تھا جو میرے اسکول کلاس میٹس تھے تقریبا انہوں نے جو ہے آلموسٹ سیونٹی تو ایٹی پرسنٹ میرے دوستوں نے جو ہے وہ پڑائی سٹاپ کی تھی اور اس کے بعد کچھ نے جو ہے مطلب مایگریٹ کی کسی فارنگ کنٹری کی طرف سے اور جو کچھ بچے ہیں مطلب پانچے دس تک تو وہ ہی مطلب ایریہ کے اندر ہی کوئی چوٹا موٹا کام کرتا ہے اکیس سالہ علی کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے اسکریت پسند سالوں سے اسکلیت کو نشانہ بناتے آئے ہیں لیکن ہزارہ کمیونٹی کو دو وجوہات کی وجہ سے ان حملوں کا زیادہ نشانہ بننا پڑا پہلا ان کے چہرے کے خاص قدوحال ہیں جو انہیں دوسروں سے منتاز کرتے ہیں دوسرا یہ کہ ان کی اکثریت کوئیٹا کی دو مخصوص آبادیوں میں رہتی ہے جس سے انہیں نشانہ بنانا آسان ہے مزشتہ دس سالوں میں سینکڑوں ہزارہ افراد کو حلاق کر دیا گیا مقامی قبرستان خودکش حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بننے والوں سے بھرا ہے خاندانوں کی طرف سے یہاں آویزہ کی گئیں تصویریں جائے ہونے والی جانوں اور اجڑے ہوئے گھروں کی نمائندگی کر رہی ہیں تشدد نے آئندہ نسل کی زندگیوں کو شدید متاثر کیا ہے ماضی میں ہزارہ کمیونٹی پر ہونے والے حملوں خصوصاً دو ہزار تیرہ کے اگھناؤنے حملوں کے بعد حکومت نے ہزارہ افراد کو اضافی تحفظ فراہم کرنا شروع کیا ہزارہ علاقے کے مرکزی داخلی راستوں پر چیک پوست قائم کر دی گئیں جبکہ علاقے کے گرد حملے سے بچاؤں کے لیے مضبوط دیواریں کھڑی کر دی گئیں جس سے ہزارہ علاقے کی اندر ہونے والے حملے کم ہو گئے لیکن ان کے تحفظ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات ان کی کھٹن کا باعث بھی بن رہے ہیں ہمارے کافی ایسے دکانیں تھے جو سریاب روڈ پہ تھے یا سریاب اڈے پہ تھے یا ہزار گنجی پہ تھے اب وہاں پہ ایک بھی دکان نہیں ہے پہلے ہزارہ کمیونٹی ٹرانسپورٹ سے زیادہ وابستہ تھے جو شہر میں جو ان کے رکشے ٹیکسی سوزکی وغیرہ اب شاید وہ صرف ہزارہ ٹاؤن کے اندر یا علمداروڑ کے اندر تک محدود ہے وہ شہر کے کسی کونے میں جا نہیں سکتے ہزارہ افراد کو لگتا ہے کہ حکومت مسئلے کا حل دھوننے کی بجائے مسئلے سے پیدا ہونے والے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہزارہ افراد کے لیے تجویز کیے جانے والے راستوں پر سفر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی راستوں پر ان کے لیے خطرہ ہے کئی لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ چکے ہیں کیونکہ ان کے لیے کام پر جانا محفوظ نہیں وہ خود کو اپنی کمیونٹی میں قید اور باقی دنیا سے تنہا سمجھتے ہیں ساتھ ہی وہ ہزارہ جنہوں نے اپنے خاندانوں کا سہارہ بننے کا خواب دیکھا تھا اپنی بقاہ کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں عائشہ تنظیم کے ساتھ بردہ خلیل اردو بی او اے پاکستان میں ہزارہ کمیونٹی کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کا حل کیا ہے کمیونٹی اپنے بارے میں کیا بہتری حالات میں دیکھنا چاہتی ہے اسی سے مطالق ہم بات کریں گے انسانی حقوق کی کارکون اور پاکستان کی پہلی ہزارہ خاتون وکیل جلیلہ حیدر سے جلیلہ امید ہے آپ کے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آواز آرہی ہے جی سارا میں آپ کے آواز سن رہی ہوں بیسکلی یہاں نیٹ ورکس کے بہت نشو ہوتے ہیں بالکل آپ کی بات درست ہے جلیلہ میں تھوڑی سی مختصرن شروع میں پاکستان میں ہزارہ برادری کی تاریخ کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں ایک وقت وہ تھا جب جنرل موسیٰ خان جو ایک ہزارہ تھے انیس سو پچپن سے انیس سو چھاسر تک پاکستان کی آرمی کے چیف رہے پھر وہ مغربی پاکستان کے گورنر اور بعد میں صوبہ بلوجستان کے گورنر بھی رہے تو اس عالی ترین عہدے تک ہم نے دیکھا کہ ہزارہ برادری سے ایک شخص پہنچتا ہے لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے ہزارہ کوٹ ٹارگٹ کیلنگ کا نشانہ بنایا جا رہے کیا وجہ ہے چینج کب آیا کیسے آیا ہاں سارا میں یہ کوٹ کروں کہ وہ ساہر لدیانی نے اس لئے غالباً لکھا تاکہ مٹی کی محبت میں ہم آشکتہ سروں نے وہ کرس چکائے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے تو ہزارہ قبیلے کے ساتھ جو دسکرمنیشن ہے وہ ہسٹوریکلی تو یہاں پاکستان سے نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی ہسٹوریکل پرسپیکٹیف ہم افغانستان سے دیکھیں گے اور پھر کولونیل رول جس میں بریٹیش راج نے جب افغانستان میں جب وہ کولونیز بنا رہے تھے جیسے سب کانٹیننٹ کو پھر انہوں نے افغانستان میں کیا تو مائنورٹیز کو انہوں نے پرسیکیوٹ کرنا شروع کیا تھا تو ان پرسیکیوٹیڈ مائنورٹیز میں جیسے سب کانٹیننٹ میں تابر صغیر پاکوہین میں اسی طرح افغانستان کا ہزارہ قبیلہ بی سی کے ذات میں آیا جس کی وجہ سے اٹارہ سو ایٹی فور میں جو ماس مائگریشن ہوئی تو اس میں اکثر جو ہے سلیوز بن کے ایراک بیچے گئے جس میں خواتین بھی تھے مرد بھی تھے فورس پلیبر کے پرو اور کچھ جو ہے یہاں سب کانٹیننٹ کی طرف کیونکہ کوئی کا جو ہے افغانستان بورڈر پہ تھا تو وہ یہاں آکے سیٹل ڈاؤن ہوئے رہی بات جرنرل موسیٰ خان کی تو ان کی کانٹریبیوشن کو کوئی انڈرمائن نہیں کر سکتا جہاں پاکستان میں ایک نظریہ ہے کہ ملیٹری فورسز ملیٹری کو کرتے ہیں ملک پہ قضاء جمعاتے ہیں انہوں نے کبھی ایسا انٹینشن نہیں رکھا تو ہسٹوریکلی ہزارہ کے ساتھ جو پرسیکیوشن ہے اس کو ہم صرف فرقہ واریت کے نام سے نہیں جوڑ سکتے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلیم کرنے والے کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے مگر اس کے بہت سارے معاشی اور سیاسی اوبجیکٹل بھی ہے جس میں لوگوں کے اکثریت اس پہ جو ہزارہ سے کوئیٹہ میں آباد تھے تو ان کی نوکریاتی پروپرٹی تھی اس کو قبضہ جمعانے کے لیے بھی انہوں نے اس کو مذہبی چھادر کے نیچے چھپا کے جو ہے شروع کر دی اچھا یعنی ایک طویل تاریخ تو ہے ان کے پرسیکیوشن کی لیکن آپ کہہ رہیے کہ صرف فرقہ واریت نہیں ہے بلکہ اس کے معاشی مہرکات بھی ہیں تو اب جو ہزارہ کمیونٹی کے تحفظ کے لیے اب اختیامات کیے گئے ہیں ہم نے جو عائشہ تنظیم نے وہاں جا کے رپورٹنگ کیا اور لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ ہم قید محسوس کر رہے ہیں ان علاقوں میں کیونکہ بیریرز جگہ جگہ لگے میں ہم کھل کے ہر علاقے میں جا نہیں سکتے تو کیا حل دیکھتی ہے کمیونٹی اس کا اور آپ انسانی حقوق کی تارکن ہیں آپ کیا دیکھتی ہیں کس طرح سے لوگوں کی آزاد موومنٹ کو بھی یقینی بنایا جائے اور ساتھ میں ان کا تحفظ بھی گیارنٹی ہو جی ہاں منہ سے پاکستانی سارا ایسا کنٹری لفنگ پرسن مطلب میں جب دیکھتی ہوں کہ جب میں خود اپنے ٹاؤن میں انٹر ہوتی ہوں تو مجھے چیپ پوسٹ میں اپنی شنافتی کارز دکھانی پڑتی ہے کہ میں کہا جا رہے آ رہی ہوں تو سیکیورٹی کے نام پہ تو یہ ایک اوبزرویشن کے طور پہ لوگوں کو رکھا جا رہا ہے ایک کبھی کبھی ایسا کمیونٹی ممبر مجھے جیسے ہم دوسری جنگ عظیم میں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا جو ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں رکھا گیا کہ اگر آپ یہاں سے نکلو گے تو ہم ذمہ دار نہیں ہیں اس طرح کے پیلنگز آتے ہیں کیونکہ ہم شہر میں سریلی موو نہیں کر رکھتے ہیں کیونکہ صرف ہمارا مطلب اتنا معاشی ہمارا قتل عام ہو رہا ہے کہ نوجوان تو چاہن سے باہر ہل کیا دیکھتی ہیں آپ کیونکہ آپ دیکھیں آپ ہزارہ تو ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ ایک انسانی حقوق کی کارکن بھی ہیں آپ زیادہ بڑے لیول پر سوچتی ہیں تو میں اس لئے جاننا چاہتا ہوں کہ حل کیا آپ دیکھتی ہیں کیسے دونوں چیزوں کو بیلنس کیا جائے سیفٹی کو بھی اور فریڈم آف موومنٹ کو بھی ہماری لیاستی نریفت نہیں بدلے گی جس میں ہم گوٹ اور بیٹ کالیبان کا جو کانسپٹ ہے اس کو ختم نہیں کرتے اس میں ہمارے جو مطلب تو بی آنسٹ ہمیں پتہ ہے جب کان قابل میں ایک دماکہ ہوتا ہے تو اس کے اثر کوئیتا میں آتے ہیں اور ان کے لئے ہم سیف ٹارگٹ ہیں ہماری شکلیں ہماری آئیڈنٹیفیکیشن تو میرے خیال میں ہمیں پہلے فیصلہ کرنا ہوگا کہ نیشنل ایکشن پلین میں جو جو انہوں نے فیصلے کیے تھے جو ہمیں لگا کہ ایپی ایس کے بچوں کے بعد سے شاید اس مرک میں ایک چینج ہوگا اس پہ وہ عمل درامت نہیں ہوا لوگوں کو کہتے ہیں آپ اپنے سیکیوریٹی کا خود ذمہ دار ہو تو جب لوگ ہی اپنا سیکیوریٹی کا خود ذمہ دار ہوں گے تو کیسے چلے گا اچھا یہ بتایا جلیلا نیشنل ایکشن پلین پہ آپ کہتی ہیں کہ سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ اپنے عمل درامت ہو آخر میں آپ مجھے مختصر بتائیے بلوچستان کی حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے صرف اراز بکٹی نے وزیر داخلہ ہیں بلوچستان کے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ٹارگٹ کلنگ جو ہے وہ تقریبا ختم ہو گئی ہے سیکیوریٹی اتنی امپروو ہوئی ہے آپ بریفلی مجھے بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے اپنے علاقے میں جس دو مہینے پہلے سبزی خریدنے لوگ گئے مار دیے گئے مطلب مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں خم ہونا کس کو کہتے ہیں کہ آپ محولے سے باہر نہیں نکلو اگر نکلو تو آپ قتل ہو جاؤ تو میرے خیال میں تو کونس ویڈیو محولے سے نہیں نکلیں گے باہر تو ان کا قتل عام رک جائے گا یعنی آپ اس بات سے اگری نہیں کرتی جلیلہ بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکال لے اور ایک دفعہ پھر ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یہ تھی جلیلہ حیدر پاکستان کی پہلی خاتون ہزارہ وکی ہزارہ کمیونٹی کے تحفظ کی کوششوں سے اگر کمیونٹی مطمئن نہیں تو حکومت مزید کیا کر سکتی ہے اس بارے میں ہم بات کریں گے حکومت بلوجستان کے ترجمان انمار الحق کاکر سے جو بزریا فون ہمارے ساتھ ہیں کوئٹا سے انمار الحق کاکر صاحب آپ نے جلیلہ حیدر کی باتیں سنی جو ایکٹیویسٹ بھی ہیں نوئر بھی ہیں ہزارہ کمیونٹی کے لیے حکومت نے کیے ہیں ان سے یہ لوگ باقی شہر سے کٹ کر رہ گئے ہیں یہ ایک ایسا تحفظ ہے کہ لوگ کام کاج اور تعلیم جیسی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر سکتے اپنی بہت شکریہ جی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ ایک ایکٹیویسٹ کے پرسپیکٹیو میں اور ایک سٹیٹ کرافٹ میں اگر کوئی شخص یا لوگ انوالف ہو وہ آل ٹوگیدر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس چالنج از ایک گورنٹ سب سے پہلے یہ تھا کہ رائٹ ٹو لائف جو کسی بھی سٹیٹزن کا ہوتا ہے اگر اس کی کوئی وائلیشن کرتا ہے اس کو کیسے مانیج کیا جائے روکا جائے کنٹرول کیا جائے شاید ان کو روزگار اور اس کے حوالے سے جو نکتے انہوں نے اٹھائے اس کا جواب بھی یقیناً حکومت کو ہی دینا ہے اور حکومت دے گی لیکن آپ حکومت کے ترجمان ہیں تو آپ سے ہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ دائیں کہ حکومت اب کیا مزید کر رہی ہے اگنائز ہونا چاہیے کہ جو ان کی انناس کلنگ ہوتی تھی اس کو روکنے کے لیے حکومت نے کون سے اقتماد کی فرنٹیر کور نے ایسے خودکوش حملہ آوروں کو گلے لگایا اور ان کی کمیونٹی جو ان کی ذمہ داری تھی کوئی اتان میں نہیں جتانم ان کی لائف کو پرٹیکٹ کیا پولیس کے جوانوں نے کیا ان کی ٹارگٹ پرنگز ہو رہی ہیں وہ گروہ جو لشکر جنوی کی صورت میں یہاں پر ان کو ٹارگٹ کر رہا تھا ان کی مین لیڈرشپ الیمنیٹ ہوئی ہے یہ حکومت کی کاوشیں ہیں یہ حکومت کی سیریسنس اور کمٹمنٹ ہے تو پروٹیکٹ اٹس سیٹیزنگی بلکل کاغر صاحب اچھا یہ آپ نے کہا کہ ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی ہے میں آپ کو کچھ ابھی جو ساؤت ایشن ٹیرزم پورٹل کا ہے اس سال چودہ ہزارہ ہلاک ہو چکے ہیں پچھلے پندرہ سال میں چودہ سو حملے ہوئے ہیں ہیومن رائٹس کمیشن پاکستان کے مطابق اور اب تک اتنی دیر سے آپ کو یہ خیال کیوں آیا کہ یہ کرنا چاہیے کیونکہ یہ سلسلہ تو تقریباً پندرہ سال سے جاری ہے اور اب جو وزیر داخلہ کا دعویٰ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ ختم ہو گئی ہے تو سبٹمبر میں حملہ ہوا اکتوبر میں حملہ ہوا جولائے میں ایک بہت بڑا حملہ ہوا تو کہا آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ آگے ان حملوں پہ آپ قابو پاس سکیں گے نہیں یہ بہت شان میں آپ آؤٹ آف کانٹیکس سے بات کر رہے ہیں یہاں پر ڈیٹھ ڈیٹھ سو ہزارہ افراد کی پڑی ہوتی تھی آج سے چار سار پہلے آج ہم جب حکومت میں آئے ہیں وہ انمیس کلنگ جو ہے اللہ کے فضل سے ختم ہو گئی ہے اب انڈیویجول ٹارگٹ یقیننز ہوئے ہیں جو تعداد آپ مجھے بتا رہے ہیں اسے بجے انکار نہیں ہے وہ بھی ہم میکسیمائز کر رہے ہیں کہ جو جو گروہ اس میں ملوث ہیں وہ کریمنل ہیں وہ ٹرچرس ہیں انہیں ہم نہیں چھوڑیں گے اور اس طرح کی کریمنالیٹی دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہے امریکہ میں بھی لوگوں کو کٹ روغارت گری ہو رہی ہے امریکن انپریسیڈنڈ پاور ہے لیکن وہ انسانوں کے قتل کو نہیں روک سکتی آخر میں جو جلیلہ کا سوال تھا جو جلیلہ حیدر نے بات کی پاکستان سمیر دنیا بھر سے تازہ تین خبروں کا سلسلہ جاری ہے ہماری ویب سائٹ اردو وی اے وی ڈاٹ کام پر جہاں بہت سی منفرد ویڈیوز اور فیچرز بھی آپ کے لئے موجود ہیں اور پاکستان کے نوجوان کھلاریوں کو ملی امریکی کمپنی کی سپانسر شیپ اور وہ جیتے بھی ان سے آپ کو ملوائیں گے پروگرام میں آگے چل کر اور انٹرٹینمنٹ کے دنیا سے بھی کچھ مزدار خبریں شامل ہیں ہالی ووڈ ہائی لائٹس میں آج کے شو میں اور پہلے دیکھتے ہیں کچھ مزید اہم خبریں ورلڈ ڈیو میں برطانی کی یورپی یونین سے لہدگی کے حوالے سے برطانی وزیراعظم تریسہ میں اور یورپی کمیشن کے صدر کے درمیان مذاکرات کے پہلے دور میں معاہدہ تیب آ گیا ہے اس کے دہش عمالی آئرلینڈ کے ساتھ سرد پر بندشیں نہیں لگائی جائیں گی جبکہ برطانیہ اور یورپی یونین کے شہریوں کو ایک دوسری کی حدود میں کام کرنے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل رہے گا مذاکرات کے اگلے محرلے میں تجارت پر بات کی جائے گی امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ جب تک روس یوکرائن اور کریمیا سے اپنی بوجہ واپس نہیں بھلا لیتا امریکہ اس پر سے بابندیاں نہیں اٹھائے گا دوسری جانب روسی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ روس امریکہ کے ساتھ ہتھیاروں کے معاہدے کو جاری رکھنے کے لیے تیار ہے تہم اسے دھنکیاں میں اس بیانات قبول نہیں امریکی ریاست کلیفونیا میں لگنے والی آگ اب تک ایک لاکھ اکر سے زیادہ رقبہ تباہ کر چکی ہے ایک ہفتے قبل شروع ہونے والی آگ سیف تک چوالیس افراد ہلاک اور تقریبا نو ہزار امارتیں جل کر خاک ہو چکی ہیں جاپان کے شہر ٹوکیو کے ایک اہم مزار میں ایک شخص نے ممکنہ طور پر گبی نشینی کے جھگڑے پر دو افراد کو قتل کر کے خود پوشی کر لی پولیس کے مطابق مقتولین میں سے ایک قاتل کی اپنی بہن اور مزار کی موجودہ دبی نشین تھی جبکہ دوسری لاش قاتل کی بیوی کی ہے جو حملے میں اس کے ساتھ تھی اس وقت دبائی میں مائی تھائے کیک باکسنگ اور باکسنگ کے مقابلوں کا میلہ سجا ہوا ہے اور پاکستان کی نمائندگی جو ٹیم کر رہی ہے اس کو ملی ہے ایک امریکی کمپنی کی سپانسرشپ اچھی خبر یہ ہے کہ ٹیم نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے پاکستان کے تین فائٹرز سے تینوں جیت گئے اور حاضرک چانڈیوں نے تو ناک آؤٹ کیا اپنے باکسنگ کے کمپٹیشن میں بلکل ان کھلاڑیوں نے وہاں دبائی جانے سے پہلے کیسی تیاری کی دیکھتے ہیں کراچی سے اس رپورٹ میں میدان مارنا ہے تو سخت تربیت ضروری ہے دبائی کے ورلڈ ویڈ سینٹر میں تیسری ایمیچر چمپنشپ میں مختلف مالک کے اسی سے زائد فائٹرز مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں کے سیون کیک باکسنگ اکیڈمی کے رزوان خان ساٹھ اور انیل کھو کر ستر کلو گرام کی کٹیگری میں آزمائیں گے قسمت باکسنگ رنگ میں حاضرک چانڈیوں باکسنگ کی 68 کلو گرام کی کٹیگری میں تابر توڑ مقبو سے مخالفین کو زیر کرنے کے لیے بے چین ہے عالمی مقابلوں میں شرکت کو یہ کھلاڑی اپنے لیے اعزاز تمشتے ہیں لائٹ بیٹ کٹیگری میں فائٹ کروں اس کے لیے بہت محنت کی میں اور انشاءاللہ سر استاد نے ہمارے سجے ملے میں چانڈیوں پر بہت محنت کیے انشاءاللہ جیت کر ہی آئیں گے اور پاکستان کا نام فقر سے روشن کریں گے میرا شوق بھی تھا ہے کہ میں نیشنل انٹرنیشنل لیول پر کھیلوں تو خدا نے چاہا تو ضرور یہ بن کروں گا جو میں نے اکے پورٹی سیمن نام دیا ہوئے تو ایک ہے تو میرا نیشنل خوکر ہے فورٹی سیمن میرا ایک کومبو ہے جیس سے میں فائٹرز کو نکاوٹ کرتا ہوں اور اس بار بھی کہ فورٹی سیمن اپنا فورٹی سیمن چلائے گا نرویسنس تو ہوتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کونفیڈنس بھی ہے کہ سر نے اس طرح ماشاءاللہ ٹیکنیک ہمیں سکھائی ہے کہ کونفیڈنس نے کہ جائیں گے کچھ اچھا کریں گے اور جو سیکھا ہے وہ اس کا ہنڈیٹ پرسن دیں گے ایک فائٹر کو تیار کرنا ایک کٹھن مرائل ہوتا ہے ایک سپورٹسمن فٹنس بنانا الگ چیز ہے فائٹ کومبیک جو کے ریل فائٹس ہوتی ہیں اس کو بنانے میں ظاہرے بہت تکلیف دیارہ مرائل ہوتے ہیں فائٹروں کے لیے اور کوچس کے لیے جمیل چانڈیوں کہتے ہیں اس سے بڑا علمیہ کیا ہوگا کہ یہ کھلاڑی پاکستان کی نمائندگی کرنے جا رہے ہیں مگر پاکستان سے انہیں کوئی اسپانسر نہ ملا ہمارے فائٹرز بچارے رو رہے ہوتے ہیں ابھی کئی فائٹرز ایسے آئے باہر سے اچھے فائٹرز لڑکے آتے ہیں ان کو کوئی زیادہ پذیرہ نہیں ملتی ادھر ادھر بچارے ٹک ٹون کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنا کھانا کریں ڈائیٹ کریں فیملی کو سمالیں یا فائٹرن ہم تینکیو کرتے ہیں جنجر ریٹ مسل رب یو ایس کا جنہوں نے پوری فائٹ میٹ کیلئے ہمارے ساتھ دیا اور ہمارے فائٹرز کو اور ٹیم پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے سپورٹ کی پاکستانی فائٹرز کہتے ہیں عالمی مقابلے کھیل کر جہاں ان کی کار کردگی میں مزید بہتری آئے گی وہیں ان کی خود اعتمادی میں بھی اضافہ ہوگا اور یہ تھی ہمارے ایتلیٹس کی پاکستان کے ایتلیٹس کی تیاری جانے سے پہلا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا اور انہیں وہاں زبردست پرفارمنس دیا اور انہیں سپانسر کیا جنجر ہیٹ مسل رب بنانے والی امریکی کمپنی نے جس کی مالک سوزن اسکوٹ اس وقت ریاستیت نیو یورک کے شہر بفلو سے ہمارے ساتھ ہیں سوزن the fighters you sponsored showed excellent performance in Dubai what motivated your company to sponsor them and what's the scope سوزن can you hear me سوزن can you hear me I think سوزن is having trouble hearing us لیکن جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا پاکستان کے جو ایتلیٹس سے انہوں نے بہت اچھی performance دی اور سپانسر ان کو کیا ایک امریکن کمپنی نے تو یہ ایک طرح سے دو تفعہ تعلقات کی نجی صدا پر کامیابی کی ایک بڑی خوبصورت مثال تھی اور ہمارے شو میں اب یہ جو اگلی ہم جو چیز دکھانا چاہتے ہیں وہ ہالی وڈ ہائلائٹس ہیں لیکن آج وقت ہمارے پاس کچھ کم ہے تو اس کے لیے ہم کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہالی وڈ ہائلائٹس شو میں دکھانے کے بجے ہم اپنی ویب سائٹ پر پوسٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے ویورز ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھ سکیں ابھی یہ ہے آپ ہالی وڈ ہائلائٹس ہمارے ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر دیکھ سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی ویو تری سکسی کے بارے میں اپنی فیڈ بیک بھی آپ دے سکتے ہیں ہمیں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ویو اے اردو کے فیج پر سارے زمان اور ساکر بلستان کو اجازت دیجئے اب آپ سے پیر کو ملاتا ہوتا ہوگی خدا حافظ موسیقی